میں چھوٹا چار ساڑھے چار سال کا تھا تو مکان سے گر گیا تھا تو اوپر چھت پر کھیل رہا تھا چابی والی کالبر کار کیا گین تھی مجھے نہیں یاد اس سے کھیل رہا تھا تو نیچے آئی سین میں تو میں اس کی پیچھے آ گیا پکڑنے کے لیے گر گیا سر پر چھوڑ لگی اور اتنی بری دماغ پر چھوڑ لگی کہ بیجا باہر آ گیا تھا یعنی سر پھٹ گیا باہر آ گیا ڈاٹر یاسین صاحب اس وقت نینے پڑ کے آئے تھے تو والد صاحب ان کو بلائے کے تو یہ فوت ہو گیا ہے اور جانب گھر بالوں نے جانب جسے گھسر کا انتظام کرتے ہیں تو سارا سسٹم اطلاع کر دی اور گھسر کا انتظام شن کر دیا جب مجھے گھسر دینے لگے تو میں نے سانس لیا ہے وہ نے کہا یہ تو زندہ ہے فوراں جاں مجھے لے کے سیولے سبتال پہنچے سیولے سبتال میں جب گئے تو ڈاٹروں نے کہا کہ دیکھو یہ بچے کا حالت بہت خراب ہے بڑی دیر کے بعد ایک سانس لیتا ہے تو ظاہر اس کا بچنا بہت مشکل ہے تو اور یہ جو اپریشن ہے یہ بہت تکلیف دی ہوگا سارا کا دماغ کا لہذا یہ نہ کروائیں چند سانسے ہیں بچے کی تو جیسے ہے ایسے ہے آپ اس کو برداشت کریں تو والد صاحب نے پھر زور دیا کہ دیکھو جو ہم اپنے بچے کو مرتا وہ اپنے سامنے تو نہیں دیکھ سکتے اپنی کوشش تو کریں تاکہ ہم بھی اپنا جو ہے اپنا زور ہم کہیں بھی ہم نے اپنے بڑا زور لگایا ہے تو لہذا آپ کہیں لگے اگر یہ پریشن کامیاب ہو بھی گیا تو آپ کا بچہ جو ہے بچ بھی گیا اس کا ذہن ہی توازن صحیح نہیں ہوگا تو الحمدللہ پریشن ہوا چوبیس گھنٹ کے بعد بلکل ٹھیک تھا اور جیس چیز میں کھیل رہا تھا پتہ نہیں کار تھی جا کیا گھنٹ تھی سب سے پہلے میں نے وہی مانگی میں نے کہا میری گھنٹ کدھر ہے اس کا سارا یعنی ہے کہ میں سے ہوا گیا تھا تو میرے والد صاحب نے اس وقت نیت کی کہ میرے بچے کو اللہ پاک نے دوبارہ زندگی دی ہے تو بچے کو دوبارہ اللہ پاک نے زندگی دی ہے میں اپنے اس بچے کو علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے پہ یہ لگا دوں گا اس کو اللہ کے دین پہ وقف کر دوں گا ہمارے خاندان کے اندر مجھ سے پہلے کوئی قرآن پاک کا حافظ موجود نہیں تھا کوئی قرآن پاک کا عالم موجود نہیں تھا میں اپنے خاندام کا پہلا حافظ ہوں جب میں اپنے خاندام کا پہلا حافظ بنا تو میں نے پھر الحمدللہ اس کے بعد لین لگا دی اس کے بعد اب الحمدللہ خاندام میں اتنے حافظ بنے ہیں اور بن رہے ہیں کہ وہ گنے نہیں جاتے ہیں الحمدللہ مدرسہ ہے بچیوں کا مدرسہ ہے بچیوں کا مدرسہ ہے آپ نے اس علاقے میں الحمدللہ پندرہ سالوں کے میں کام کرتے ہوئے تین ہزار سے زیادہ بچیوں اور بچے الحمدللہ ہم نے پڑھائے ہیں اب یہ سارا سواب کہاں جائے گا میرے بھائی میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں سامنے ہوں بطور مثال کی عرض کر رہا ہوں باقی ہم سب ایک مثال بن سکتے ہیں ہم سب کے لیے نیکیوں کھٹا کھوڑ سکتا ہے ایک آزی مجھے بطور مزاق کی کیا نہیں لگا میں اسے دلنے کے لیے آیا اور مجھے کہنے لگا ہماری پارلوم کی فیکٹری بھی ہے تو مجھے کہنے لگا ایک آڈی او فیکٹری ہے ایک آڈی آ فیکٹری ہے اس closing تو جہاں سے کہا ہے جیسے کہا تو میں سمجھ گیا کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک آپ کی وہ فیکٹری ہے اور ایک آپ کی یہ فیکٹری ہے تو کہتا ہے ماشااللا دو دو فیکٹری ہیں میں نے کہا میری وہ فیکٹری ہے میرے بچے دوا ہیں حصیز کے میں مدرسے میں صبح سننے کے رات گیارہ بھی تک رہتا ہوں گیارہ بجے کے بعد ہوں آپ نuctرس سے واپس آتا ہوں سارا دن میں مدرسے میں رہتا ہوں میری جو پاور لوم کی فلٹری ہے میں وہاں بساوقات سال سال نہیں جاتا بساوقات چھے چھے ماں گزا جاتے ہیں میں اس فلٹری میں نہیں جاتا مجھے اس فلٹری کی قدر تو ہے ہمارے بڑھونے کوشتیوں بنا دی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ قدر مجھے اپنے اس مدرسے کی ہے آپ اس ایک فلٹری کی بات کرتے ہو یہ ایک فلٹری نہیں ہے بلکہ اس میں پندھنے والے جو تین سو سے زیادہ طالبات ہیں ان میں سے ہر بچے اندر ہی نیکیوں کمانے کی فلٹری ہے کیونکہ ایک بچے کی بیئے سے میرے نامہ امار میں لاکھوں نے کیا ایک دن کیا آ رہی ہیں سارا دن بچے قرآن پڑھتا ہے تو جو میں ان کے لئے بہتدر کرتا ہوں میرے لئے کوئی سباب نہیں ہے آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا آپ کو شاید پتا نہیں ہے یہ میری ایک فلٹری نہیں ہے اس کے اندر میریاں تین سو سے زیادہ فلٹرییاں ہیں اور ہر فلٹری ایک دن کا لاکھوں کا منافع دے رہی تو میرے بھائیوں اپنی نسلوں میں اگر عالم دین پیدا کریں گے تو مستقبل کے لئے انشاءاللہ آپ کے لئے عجر اور عجر کا سواب ہوگا اور نیکیوں کی مل لگ جائے گی